موسیقی بلراج ساہنی اور پنڈی کی پرندوں والی سڑک یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گارڈن کالج میں ایم انگلش کر رہا تھا گارڈن کالج کے پچھلے گیٹ سے جب ہم کالج روڈ پر آتے تو ایک نئی دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہوتی یہاں پر زمزم ہوتل، شبنم ہوتل، قیسر ہوتل اور لاہوری سمو سے ہمارے ٹھکانے ہوتے ذرا آگے چوک کی نکڑ پر ستار کبابیہ ہوتا اور پھر عالم خان روڈ جو پرندوں والی سڑک کہلاتی ہے پر ایک پرشکو امارت ہوتی جس کی اوپر والی منزل کے سامنے دروازے والی کھڑکیاں ہوتی یہاں سے جب بھی گزر ہوتا ہمارے چلتے ہوئے پاؤں رک جاتے ہم اس امارت کو دیکھتے اس کے خوبصورت دروازے پر نگار ڈالتے جس کی لکڑی پر دلکش نقش نگار بنے ہوئے تھے اور دروازے پر سفید رنگ سے لکھا ہوا ویلکم ہماری توجہ کھینچ لیتا یہ بلراز ساہنی کا گھر تھا وہی بلراز ساہنی جس نے بمبئی کی فلمی دنیا میں اپنی تحریروں اور منفرد اداکاری سے ایک الگ پہچان بنائی تھی جو عام لوگوں کا ہیرو تھا جس کی اداکاری میں زندگی دھڑکتی تھی اس وقت بلراز چار سال کا تھا جب اس کے والد جو کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے نے نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا یہ انیس سو سترہ کے لگ بگ کی بات ہے جب اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی تعمیر کا ذمہ میمار کریم بخش کا تھا جس نے اپنے فن کے تمام رنگ اس گھر کی تعمیر میں سمو دیئے تھے کریم بخش کو بلراز اور محلے کے سارے بچے چاچا جی کہتے تھے یہ پوٹوہار کے ذہاتوں میں عام ہے کہ مرد ہو تو وہ چاچا ہوتا ہے یا مامو عورت ہو تو ماسی بھینج یا ماں یہ قربت محبت اور احترام کے رشتے ہوتے تھے بلراز جب آٹھ سال کا تھا تو شہر میں پلیگ کی خبر پھیل گئی ایک روز اس کی والدہ نے گھر میں چوہا دیکھ لیا چونکہ پلیگ اور چوہے کا اپس میں گہرا تعلق تھا والدہ کے اسرار پر سب اپنے آبائی گھر چلے گئے جو بھیرا میں تھا اب بھی بھیرا میں سانیوں کا محلہ ہے لیکن یہ زیادہ طویر قیام نہیں تھا رالپنڈی کے مقابلے میں بھیرا کی زندگی بے رنگ تھی بلراز سانی جسے فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بننا تھا کا فلم سے پہلا تعارف اس وقت ہوگا جب وہ سکول میں تھا اس دن سکول میں اعلان ہوا کہ شہر میں بائیس کوپ آئی ہے سکول کے بچوں کے لیے آدھا ٹکٹ ہوگا بلراز اور اس کا بھائی بھیشم ایک سکول میں پڑھتے تھے بلراز نے ماں سے بات کی تو ماں نے ازاد دے دی اور پیسے بھی بلراز کی جے میں ڈال دیئے وہ خاموش فلموں کا زمانہ تھا سکرین پر فلم چلتی اور ایک اونچی مچان پر بیٹھا ایک شخص ساتھ ساتھ کومنٹری کرتا جاتا اور پھر دسویں جماعت کی وہ یاد جو سے کبھی نہیں بھولے گی ان دنوں دسویں جماعت میں ان کے نساب میں انگریزی کا ایک ناول روپرٹ آف ہنزا بھی تھا انہی دنوں کی بات ہے کہ رالپنڈی میں روز سینما گھر کا افتتاح ہو رہا تھا اس موقع پر انگریز ڈپٹی کمیشنر اور شہر کے اہم لوگ مددعو تھے اتفاق سے سینما پر پہلی فلم اسی ناول پر ببنی تھی جو بلراز کے نساب کا حصہ تھا یوں بلراز کے سکول کے پرنسپل نے اس کے والد کو راضی کر لیا کہ بلراز فلم دیکھنے جا سکتا ہے بعد میں اس سینما پر اندوستانی فلمیں بھی دکھائی جانے لگیں اب رالپنڈی سے لاہور جانے کا وقت آ گیا تھا جہاں بلراز نے گورنمنٹ کول لاہور سے ایم انگلش کیا یہی پہ اسے عدد سے دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ کالج کی ڈرومیٹک کلپ سے وابستہ ہو گیا یہاں اس کی اداکاری کے جہور کھلنے لگے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ رالپنڈی واپس آ گیا اور کچھ دیر کے لیے والد کے کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ پٹایا لیکن بلراز سہانے کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں تھی اسی دوران بلراز نے شادی کر لی اور پھر دونوں میاں بیوی ٹیگور کے قائم کردہ تعلیمی ادارے شانتی نکیتن سے وابستہ ہو گئے کچھ حرصہ یہاں رہنے کے بعد وہ سیوہ رام سے منسلک ہو گئے اب دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی بلراز کو بی بی سی سے نوکری کی پیشکہ شوئی اور وہ انیس سو چالیس میں لندن چلا گیا جہاں وہ چار سال تک بی بی سی ہندی سرویس سے وابستہ رہا اس دوران وہ مارکسزم سے خاصا متاثر ہوا اور وطن واپس آ کر انڈین پیپلز تھیئیٹر سے وابستہ ہو گیا بلراز کی پہلی قابل ذکر فلم دھرتی کے لال تھی جو انیس سو چھالیس میں ریلیس ہوئی انیس سو سی تالیس میں ہندوستان تقسیم ہو گیا تو بلراز اور اس کا خاندان راولپنڈی چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اسی سال بلراز کی فلم گڑیا آئی اور پھر فلموں کی ایک طویل قطار بلراز نے لگ بگ ایک سو پینتیس فلموں میں کام کیا انیس سو تیرپن میں آنے والی فلم حل چل کی کہانی بھی عجیب ہے ان دنوں بلراز ایک مظاہرے میں حصہ لینے پر جیل میں تھے فلم کی شوٹنگ کے لیے انہیں ہر بار گارز کی نگرانی میں ہتکڑی لگا کر سیٹ پر لائے جاتا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خود جیل میں قیدی تھے لیکن فلم میں ان کا کردار جیلر کا تھا ایک روز تو خود جیلر ان کی شوٹنگ دیکھنے آیا اور ان کو یونی فارم کے حوالے سے مفید مشورے دیئے فلم دو بیگہ زمین میں بلراز کی اداکاری اپنے عروج پر تھی یہ فلم انیس سو تریپن میں ریلیز ہوئی اور اس میں بلراز نے ایک رکشہ ڈرائیور کا رول ادا کیا جس کے چہرے پر دکھ اور غم مجسم نظر آتا ہے پھر اس نے انیس سو پینسٹھ میں وقت انیس سو اکسٹھ میں قابلی والا انیس سو ساٹھ میں دل بھی تیرا ہم بھی تیرے انیس سو اکسٹھ میں بھابی کی چوڑیاں انیس سو انہتر میں دو راستے اور انیس سو چھہتر میں گرم ہوا میں کام کیا جو اس کی موت کے بعد ریلیز ہوئی بمبئی کی فلمی دنیا کی چکا چوند میں بھی بلراج کو پوٹھوار کی اجلی صبحیں نیلا آسمان اور مہکتی شامع نے ہی بھولی کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ آنکھیں بند کرے اور پنڈی پہنچ جائے اور جی بھر کے مال روڈ صدر کمپنی باغ ٹوپی رکھ اور کالیج روڈ کی سیر کرے اسے انیس سو باستٹھ میں یہ موقع مل گیا جب وہ پاکستان آیا اور لاہور گومنٹ کالیج کا دورہ کیا بھیرہ میں اپنے آبائی گھر کو دیکھا اور پھر بس میں اپنے دلبر شہر پنڈی کی طرف روانہ ہوا جی ٹی روڈ پر وہی معنوس سٹیشن اس کے رستے میں آتے گئے خاریاں جہلم سوہا گجرخان مندرہ وہ کھڑکی قریب والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور پوٹھوار کی سرزمین کے تیزی سے گزرتے مناظر اس کا دامنے دل کھینچ رہے تھے بل راج اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے اپنی پوٹھوار کی دھرتی کے لیے آنکھیں ترسی ہوئی تھیں یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی آبادیاں اور پہاڑ دیکھ رہا ہوں یا کوئی خواب ہے سکول میں جغرافیہ والا ماسٹر پڑھایا کرتا تھا کہ ایسی دھرتی کو سطح مرتفع کہتے ہیں کتنا مشکل لفظ تھا یہ لفظ سطح مرتفع لیکن کتنا پیارا تھا آج بھی نہیں بھولا اپنے وطن پر لاغو ہوتا ہے نا راولپنڈی پہنچ کر بل راج اپنی محبوب جگہوں مار روڈ کمپنی باغ ٹوپی رک کالیج روڈ گورڈن کالیج اور پھر پرندوں والی سڑک پر واقع اس گھر کو دیکھنے گیا جہاں اس کی زندگی کا طویل عرصہ گزرا تھا اور اب وہی چاچا کریم بخش کا تعمیر کردہ گھر اس کے سامنے تھا مکان کے مرکزی دروازے پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا دروازے پر اس کے ہاتھ کا سفید رنگ میں لکھا ہوا ویلکم ابھی تک محفوظ تھا اسے دیکھ کر بل راج کی آنکھیں نم ہو گئی اسے یوں لگا جیسے وقت الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا ہے یہی محلہ تھا یہی سڑک اور یہی گھر جب وہ شہر در شہر گھوم کر واپس آتا تو تانگے سے اتر کر اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تو اس کے والد اس کو دیکھ کر بے اختیار پکارتے اوے بل راج تو آ گیا ہے اور آج بل راج مدتوں بعد اسی گھر آیا تھا لیکن کوئی خاموشی سی خاموشی تھی بل راج نے آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں آسمان کی بلندیوں پر کچھ پرندے پرواز کرتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں جا رہے تھے اس نے سوچا گزرتے ہوئے لمحے بھی ان خوش رنگ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جب پرواز کرتے کرتے آسمان کی وسطوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے